اسلام آباد کے اندر تو ویسے بھی واقعات بہت زیادہ پچھلے دنوں میں پیش آئی ہیں اور اس واقعے کا جو ان کی سبزادی کا اغواہ ہوا ہے یہ بڑا سیریس واقعہ ہے وزیراعظم صاحب نے نوٹس لیا نوٹس تو چھوڑ دیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہوگی نا یہاں پہ اس کو دیکھ کے اور ایک تو اس کو دیکھا جائے سنجیدگی کے ساتھ کہ وہ کیا معاملہ تھا اور کون سے لوگ تھے اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنہ کی ٹیم آئی تھی انہوں نے آج کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ دسو ڈیم پہ کام روک رہے ہیں اور ساتھی وہ انہوں نے جو ہے وہ مرضوروں وغیرہ کو وہاں سے فارغ کر دیا اس سے پہلے بھی یہ خان صاحب کو ایک بات ذرا سوچیں نہیں سوچیں وزیراعظم صاحب اس سے پہلے بڑے واقعات ہوئے ہیں چائنہ کے انجینئوس کو پاکستان کی سرزمین پہ وہ لوگ جو چائنہ اور پاکستان کی دوستی کے خلاف ہیں انہوں نے چائنیز انجینئوس کو قتل بھی کیا اغوا بھی کیا ہے نشانہ بنایا ہے دھماکے کافی ان کے کونسلیٹ پہ کراشی میں اٹیک ہوئے بہت کچھ ہوا انہوں نے اپنے کسی پروجیٹ پہ کام بند نہیں کیا ایسا کیا ہوا ہے کس دفعہ انہوں نے کام بند کیا شاید شام عمود قریشی صاحب کل چلے جائیں گے چائنہ لیکن اس صرف میرے نکال کے فرق پڑے گا یہاں پہ سی پیک کا کام کیوں روک گیا ہوا ہے سی پیک کا میرے خیال میں یہ جو خاص طور پر یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے داسو کے اندر اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا انہوں نے وہ جو چائنیز کمپنی ہے تڑی نہیں صرف انہوں نے کانٹیکٹ ہی اپنے بھروک دیا ہے انہوں نے کہا جی کام فیلہ روک دیں یہاں پہ نہیں ساتھ انہوں نے حکومت کو تڑی بھی دے دی پندرہ چینی آگئے ہیں وہاں سے انہوں نے کہا جی انویسٹیکیشن صرف آپ کی نہیں چلے گی ہے پندرہ بندے ساڑے بھی وچ پاؤ شیخ رشید نے آج ہی پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندروں نے کہا ہے یہ کہاں جی پندرہ چینی بھی آگئے ہیں یہ تو آپ کا حال ہے کہ آپ کا جو بھائی ملک ہے جس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہملائیہ سے اور دیپر دیپت آف دو ووشنز وہ کہتے ہیں جی پندرہ بندے ہمارے بھی آکے انویسٹیکیٹ کریں کہ آپ جا سکتے ہیں چین آپ کے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ ہو آپ کو برما بھی نہیں کر سکتے